بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حریم اللہ احمدک اللہ یا مجیب کل لسائل والسلام علیٰ من ہو افضل الوسائل وعلى آلیکہ و صحابیکہ اماما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الناس قد جاءكم برہان من ربکم عملت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیم من والدی وولدی والناس أجمعیم قال اللہ تبارک و تعالی في شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَعْمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكِ بَدْئِي اَسْلَاتُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ أَسْلَاتُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ اَسْلَاتُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے درود تُسا سنیا بنایا ہے نا کوئی اندھ دلیل نا کوئی حضور دے دور اچھ کسی نے پڑے ہے نا کسی باز اچھ صحابی نے پڑے ہے نا کسی ثابی نے پڑے ہے تمن ایندھتے ایک دلیل جا دے ہو بَسَلَاةُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے درود ہے ایک دلیل من جا دے ہو اساتذہ دی میند اور اللہ تعالیٰ دے فضل تی توفیق دینا میں پورا ڈیڑ گھنٹہ اس موجود بیان کی تا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لے کے تہون تک علماء تک ثابت کی تا ہے کہ صلاة و السلام علیہ کہ یا رسول اللہ لا وارث نہیں موسیٰ علیہ السلام رب حکم دیتا سی میرے محبوب تو انشاءاللہ موقع ملیا فیتوانوی اس کیونکہ آل سنت و جمال دے جتنی بھی عقید نہیں ایک عقیدہ بھی توان ایسا نظر نہیں ہونا جڑا من گھڑت ہو گیا ہر عقیدے دے پچھے صحابہ دے سیرت محبوب دا ملے کوئی درودے پاکے اسی کوئی درودہ ایک لفظ دینی اسلام ہے کوئی عام چیز نہیں کہ دچھو دل کرے بندہ موڑی جاوے اپنی من من رکیتی جاوے تو رات انجیل دے اندر یہودی ہیں عیسائیان تبدیلی کی تیسی اپنی من مانی کر دے سان دین دے اندر لیکن دین محمدی ایسا ہے کہ ان دے اندر ایک خود ہی ایک اکمل دین ہے راب دے محبوب نے کسے جگہ تے بھی سانو میوس نہیں ہون دیتا ہر زندگی دے لمحے دے اندر ہر زندگی دے گھنٹے دے اندر سیکنڈ دے اندر محبوب نے ساڑھی رہنمائی فرمائی اس واسطے جدوں میں درود پاک پڑھا جاوے تے درود محبت نہ پڑھا کرو کیونکہ اس درود نے اتنیا مرکتانے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ جے تچان نینہ اللہ دا تین قرب مل جائے تو میرے محبوب تے کسر دنال پڑھا کر السلام علیکہ یارس رابہ حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جے میرا قرب جاننا ہے تو میرے محبوب تے درود پڑھا جے موسیٰ علیہ السلام درود پڑھے ہیں قرب رابدہ مل سکتے ہیں اگر اسی محبوب تے درود پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ رب کا بادی قسم ساڑھے بھی گناہ درود دی برکت نال محب فرما سکتے ہیں عید نبوی کا زمان آیا گیا عید نبوی کا زمان آیا جندے جندے واسطے محبوب دا زمان آیا ہے او خموش نہ بیٹھے مل کے بولوے عید نبوی کا زمان آیا صدقے جماں تو آٹے زوک تو اللہ تو آٹے زوک نو سلامت رکھی عید نبوی کا زمان آیا عید نبوی کا زمان آیا جن آندہ اوک جو سینہ کرے عید نبوی کا زمان آیا اللہ اللہ غربان جاہی دن نبوی کا زمان آیا اور لب پہ خوشیوں کا تران آیا آ گیا لب پہ خوشیوں کا تران آیا میرے لب تھی تھی آگیا پتہ نہیں تو آٹے لب تھی کدھوڑے لب تھی خوشیوں کا تران آیا اے اس آمینہ دے لال دے محبوب دی مسلمانو ملا دے چھے اسی بیٹھیاں جن دی آمدی خوشیاں تھی نبیہ کے مبرکہ دین دے رہنے آمینہ تھی نبوی کا زمان آیا لب پہ خوشیوں کا تران آئے لب پہ خوشیوں کا تران آئے اور ہر ستارے کو ملی ہے روشنے شہر نے لفظ ستارے استعمال کی تھی تھی ستارے تو مراد کیے محبوب نے فرمایا اصحابی کل نجون میرے صحابہ انجنے جن میں ستارے اندھے ستارے کو روشنی ملن تو مراد ہے کہ محبوب تو ہر عاشق اللہ نے روشنی آتا فرمائی اور ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر قلی کو مسکرانا ہر قلی کو مسکرانا آ گیا ماشاءاللہ عید نبوی کا زمانہ ملکے ملکے عید نبوی کا زمانہ ارے مومنوں تم خوشیاں مناو ملے کر آج جی میں ایسی محبوب دی آمد یہ خوشیاں منا رہے ہیں مومنوں تم خوشیاں مناو ملے کر کیوں ہاتھ بخششی کا خزانہ ہاتھ بخششی کا خزانہ ہاتھ بخششی کا خزانہ ساتھ بخششی کا خزانہ ساتھ بخششی کا خزانہ ساتھ بخششی کا خزانہ ملکے میں اللہ دا نبی ضرورا پر اے شفا دا تاج آج میں نہیں منو نہیں ملے آئے جاؤ کسی اور نبی کل چلے جاؤو واری 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 سارے نبیان دیکھو لے مسلمانوں سارے لوگ جانگے ہر نبی کہوے گا اے کسی اور نبی کل چلے جاؤو کسی اور نبی دی بھارگاہ دے اندر چلے جاؤو مسلمانوں منظر بڑا ڈاڈائے مسلمانوں حالات بڑے سختوں انگے حضور علی صلات و سلام دو پہلے عیسیٰ علی صلات و سلام دی بھارگاہ دے اندر ساریاں امدائی کٹھیوں کے جانا اے عیسیٰ علی صلات و سلام فرمانگے اے اون والے میں دے تو نبی دعا نہیں کر سکتا لیکن میں تو انہوں راستہ داس سکنا جتوں سوالی خالی نہیں جانا مسلمانوں حیسیٰ علی صلات و سلام فرمانگے او جاؤ آج اللہ دے محبوب دی بھارگاہ دے اندر چلے جاؤ آج اللہ نے اپنے محبوب دی من نیئے ساریاں امتہ مسلمانوں آمینہ دے لال سائب شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار امت غم خال خدا دے یار نور ننوار دے بارگاہ دے اندر حاضر رونگے ارز کرنگے سونے آر ہر تار تے گئے آخرات نہیں ملے تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا اللہ دے نبی ورمانگے او میرے کول اوڑ والے اور اوڑ میں کنو کسے اور کول نہیں بھیجنا آنا نہا آجو میرے کول میں تے تو آٹی واس تے اللہ دے بارگاہ دے اندر دعا کر رہے آمین دے لال سر سجدے ویچ رکھن گے اللہ فرمائے گا سونے یار ارپا را سکر سونے سر اٹھا لے سونے سر اٹھا لے یا اللہ امت غنہ گارے تو مولا میری امت نو معاف فرما دے مولا میری امت گنا بہت زیادہ نے تیری رحمت بڑی وسیع اللہ فرمائے گا سونے سارے اٹھا لے جی میں دوسری کہن دے جاؤگے اللہ نو نو معافی دے گا جس محبوب دی خاطر مسلمان شکلا تبدیل نہیں ہویا جس محبوب دی خاطر مسلمان اللہ نسان جنت عطا فرمائے پھر اسی کیوں نہ کہ یہ مومن خوشیاں تم نہ مل کر کیوں ہاتھ بخششی کا خزانہ صدقے جوہ صدقے جوہ ہاتھ بخششی کا خزانہ ایک مرتبہ لازمی بولو ہاتھ بخششی کا خزانہ اللہ اکبر کبیرہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا خزانہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی اللہ وحدہ اللہ شریف عبد السلام حضور علیہ السلام دی بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھی و بزرگ و دوستو حضرات علیہ کرام وقت مطابق وقت انہوں مدن نظر رکھ دیا ہوں چند اصلاحی تے چند محبت یہ گل نہ تو مارڈنل کرنی یا جن جیڑی چنگی لگے انہوں اپنے پلے بانا لگے امتحانات دی سہول مسروفیت دی وجہ تو بھئی شوق اللہ محفل کافی تقریبا کوئی مہینہ لیٹ کرنی بھئی یہ محبت ہی اللہ تعالی انہ دی محبت ساڑھے نال بھی ساڑھے نال محبت آئی کیونکہ اس نبی دی غلام اللہ تعالی ہر نبی دی غلام نو آپ اس محبت اتحاد نار رہن دی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی دی پیارے محبوب دا ذکر سارا سال ہی کری دے لیکن اگر بارہ ربی علم شریف دا مہینہ ہوئے تو بھر بارے تازی روٹی ایک روپے دی بسی روٹی دو روپے دی جس لیڈی روٹیاں بیچ رہے سار تازی روٹی ایک روپے دی بسی روٹی بھی روٹی دو روپے دی ایک بندہ گزریا اس آواز سنی تے بڑا حیران ہویا کہہ لگا کہ بزرگو بڑا عجیب تو بڑا سوڈا بسی روٹی لوگ زیادہ نہیں کھان دیں تازی روٹی زیادہ پسند کر دیں تے تُس بسی روٹی دور بیدی بیچ رہے ہو تازی روٹی بیدی بیچ رہ ہو بجا کی ہے آئے آشک سر نا بزرگو فرمایا میں بسی روٹی اس واضطے دور بیدی روٹی نالو ایک دن پہلے بنی گئی تازی روٹی نالو ایک دن پہلے بسی روٹی پکائی گئی ہے میں اس واضطے دور بیدی بیچ رہا اینو آمینہ دے لال دے زمانے دے نال ایک دن نسبت پہلے تازی روٹی روٹی جس روٹی نسبت ایک دن پہلے ہوگے پتہ چلیا روٹی افضل تازی روٹی نالو جن نیک دن نسبت بار مل دی بارہ ربی شریف دے محبوب دی آمد دن دن نسبت دے دن قریب قریب دے پھر آشکان دے اندر زوج محبت بھی زیادہ ہوتی سامینے کرام محفل کروانے دا مقصد دے کہ کچھ نہ کچھ سنیے اور پھر کچھ نہ کچھ وعدہ کر کے رب تے رب دے رسول دے نالو تے کوشش کریے وعدہ پورا ہو جائے ہر روز پارلیمنٹ لوگ بیٹھ دینے یا کوئی انجمن ہوئے کوئی میٹنگ تے ہوئے تو تے بیٹھ دینے بیٹھ ندا مقصد دے کہ کوئی ایک گل تے کر لئے اور پھر ایندہ دا لا عامل جڑے ان دے مطابق نظام چلائی تے محفظ دے اندر سو دوسو پانسو بندہ بیٹھا ہوئے ان دا مقصد دے کہ چاند بندے رال کے بیٹھ گئے نے کوئی گل تے کر لئے تے جد دن چڑھے تے پھر اگو دو واسطے بندہ ان دے مطابق اپنی زندگی گزار آج جو نظر تے کی کر نا آج اپنے مشور آگے کر دین دا کام کر نا بہت ضروری اس تو بغیر گزارا نہیں دین اسلام نہیں تے بندہ ٹکے رہی نہیں اگر عزت بندے دی محفوظ تے حضور دی نسبت دا صدقہ دین اسلام دا کام کرن دا طریقہ کیے کس طرح بندے معاشر ساری سمیدار بیٹھے گل نو ذرا پک کرے کس طرح دین اسلام دا کام ہونے دین اسلام دا کام اس طرح ہونے کہ اسی اپنی اون آلی نسل یجڑی آ گئی یجڑی آ رہی ان دے چون ایک ایک بچہ ایک بچی دین دے عالم بنائی ان حافظ بنائی قرآن دا قاری بنائی عالم دین بنائی او پھر نسل دار نسل نسل دار نسل لوگا نو تبلی کر دے ران دے اپنی نسل بچے انو قرآن دے حافظ بنوان دے ران دے دین سلام اگلیا نسل دے اندر فاروڑ در اے دستو اس وقت دنیا دے جتنی علماء لیں اگر انت بعد اور عالم دین نہ بنانا دین سلام دا کم کمی بنانا عوام نے علماء سپورٹ کرنا لیں لیکن علماء بننا ضروری علماء نہیں تے عوام سپورٹ کین کرنا یقین کرو آج بندیان دینے کے یا اللہ سلام پتر دے پوچھئے کہ پتر دعا کیوں کر دے ہو بابیان دینے کہ پتر دعا اس واسطے کری دی ساڑھا پیچھے کوئی نا لین آڑا رہ جائے کوئی نام لین آڑا کتنے ایسے بندے نے جن اپنے پرداد دے نا جہا دے شہد کی سید ہوتا دادیان دیا کبران بول گئے بندے دادی دی دوسری جگہ سک باب دی کبر لوگا نے بلاش بڑے بندے ایسے سک باب دی کبر کون نہیں پتا میں آکھا جے تیرے ورگے پتر رون دی نا نہیں ران دا انج دے پتر دی جن باب دی کبر بول جائے جن ماں دی کبر بول جائے اس باب دا نام کی زندہ رکھ داد دے نام کون دا برد دے دا کون دا سکر دے دا کون دا انہ دا نام نام نہیں ریا ایک کوئی باب جن دنیا تو گیا آیا پون دس صدی ہو گئی نو سو سال تے تقریبا کچھ اسی دے نیڑے سال اس دادا گنج بک شریع جو دا نام آج بھی زندہ آج ران دے نام زندہ بچے بچے دادا صاحب دا نام لاہور جانا مزا نہیں ہوتا دس صدی گزر گئی نام انہ دا زندہ اولاد دی بھی واسطے دعا کری اس واسطے دعا کرنی چاہی دی کہ مولا پتر دے اسی انہ تیرے محبوب دے دین دا آلی بنا آنے اس تو بگیر دین دا کم نہیں اور یقین کرو آج تک کوئی عالمی دین کوئی آفز قرآن اسی بکھا مردہ نہیں دے بکھے ایم بی 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 ایس کر کے لوگ زلیل اندے پہنے لاہور ایک دوست ملے اور ڈاکٹر رہے کچھ ڈاکٹر نہیں چھوڑ دی تھی کپڑے دکان با لے تو کل پوچھے آنا اتنی میند دینا لکھا لوگ پیسے لا کے دکٹری دیگری حاصل کر دینے تو چھوڑ کے کپڑے دکان کو آ لیں اندھی کی وجہ ہے اس واسد دکٹری چھوڑ دیتی کپڑے دکان اس واسد بنائی کبر یاد ہون راب کو لو ڈا رہون دائیں کہ ساڑھا میسے سانون لوگاں خدمت خلق دا موقع مل دے اسی کر دے کیا اپنی زبانی ڈاکٹر کہنے لگا اسی کرنے ساڑھے کل سو مریض ہوں دے نا سو چون ایک دو مریض ہوں دے جنہ آپریشن تو بغیر علاج نہیں ہو سکتا باقی سارے آن آپریشن بغیر علاج کر سکتنے لیکن اسی کہنے لگا کہ جدو پیسے واسطے لوگانو چیر پھاٹ شدی دے میں جدو حالات ویکھینے تے قبر یاد آگی کہ میں مرنہ میں اس واسطے میں ڈاکٹر دا شعبہ چھوڑ دی ایک لڑکے مزبوری کر دے دیاریان کر دے وکیل تو کہنے لگا کہ ساڑھی وقالہ دا شعبہ سچ ثابت کرن دی کوشش کری دی صرف چند ٹکیاں دی خاطر ظالم نو مظلوم بنائی دے تو مظلوم نو ظالم بنائی ساکھ جدو کسی اللہ آلے دی نظر ہوئی تو دل ڈر گیا کہ میں وقالت چھوڑ دی لوگ بڑی بڑی تعلیم حاصل کر کے پریشان دین دا خادم نہ دنیا تے پریشان نہ قبرش پریشان اور میں گارنٹی دین آج تسی اے گل مان جاؤ نہ تے محفل کرن دا مقصد برا ہو جانا جن جن اللہ پتر دی تین پتر اک یا دون یا تین چار جتن اللہ کسی اطا کر یا اللہ اللہ پتر اطا کر جن کل نہیں آج اس محفل بیٹھ کے اللہ نلوا دا کر یا اللہ اسی اپنے ایک پتر نو حافظ قرآن بڑھا گے محفل بیٹھ کے کر وعد کہ میں اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بڑھا گا یقین کرو جن دا پتر حافظ بن کے بکھا مار جائے ساڑی اسی گرنٹی دین نیا کسی ان تین ٹی روٹی دی آ دی ان کھانا پیم دین ساڑھی ذمہ داری نیت کرو کسی اپنے 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 دین دا خادم بنانا دین دا عالی بنانا کوئی بھی دین دا عالی بکھا نہیں جس کا کھانا زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اس ہی کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں جس محبوب دا ذکر کری اس محبوب دین کوئی نہیں مر جانے ساڑھے وڈے مر گئے تو مار سمجھ جانے جڑا جڑا باپ اپنے پتر نو نیکی دے راستے دے لاغ یقین کرو دے قبر روش رو جانی تاڑی چو ایک ایسا بندہ جڑا نیت کرے کہ میں اپنے پتر نو حافظ قرآن بڑھا ہاں ہاتھ چوک کی بلا دل سے شاید ویکھ ہیں بڑے آن ریس آ جائے پانچ کلاس بچہ پڑ جائے پنجویں تو بعد چھویں ستویں تیٹھویں تین سال لگ دے نامی کلاس جان لگ پانچ بچے پڑاؤ پنجویں تو بعد بچے جامعہ داخل کرو حافظ قرآن پڑاؤ تینہ سالہ لیک بچہ حفظ گار جان دے حفظ تو بعد نامی کلاس داخلہ جمعہ داخلہ دلوانہ جامعہ جمعہ داری نامی کلاس داخلہ نامی لے تینہ سالہ چھویں ستویں پڑھ اگر تین سال مدرس سے لگ جانے ایک تو قرآن دا حافظ بن جائے تینہ سال بعد پھر بھی نامی پہنچ جانے نقصان کیا ہے فیدہ لکھان دا ہوگئے فیدہ کروڑا دا ہوگئے جن قرآن آگئے جن پیو اس کام دی ضرورت کک نقصان نہیں دی ہفاظ تو بات بچے نوال میں دی میرے کلاس فیلو نے تخصص دے اندر مفتی کورس کر رہے نال ایم انگلش کر رہے کچھ ایم فیل کر رہے کچھ بی ایم کچھ ایم دین دی تعلیم پڑھ دی سکول دی تعلیم دی چھوٹے بچے علی فنار بے بکری دین دی برکت دی اور اس تجربہ کیتے ہیں ساڑھے بچے نے ساتھ ساتھ آٹھ دن پڑھ کے پوری پوری میٹر دے پیپر دیتے ہیں اور باقی ملتان دے تین بچے تین بچے زیلہ جو پوزیشن آسل کیتی وہ تین بچے مدریس نا اللہ حافظے پول دین دے درن دی ضرورت نہیں ایوگ اللہ نے جن دی ضرورت یقین کرو پورا کفر اسلام دے خلاف سارا کفر اکٹھا ہو ہے سر عام سیکیورٹی دے اندر قرآن پاک جلایا گئے تو ان ہر بندے نو بتا سوشل میڈیا تیا قرآن جلایا گئے ان دس سو قرآن کسی نو کی تکلیف دین دے دیکھ انہ قرآن جلا کے انہ مسلمان تکلیف دیتی نیدر لیند اندر نمازی مسجد نماز پڑھ رہے غیر مسلم سپاہی آئے انہ مسجد اندر نمازی نماز پڑھ رہے تو انہ کتے اس نمازی چھوڑ دیتے اندی ویڈیو محفوظ نمازی اس طرح مسجد چکر لارہے کتے اندے پیچھے پیچھے انہوں کٹن دی کوشش کرنے غیر مسلم اتنے سخت نہیں سلام دے خلاف مسجد نماز پڑھتے نمازی محفوظ نہیں سر عام سیکیورٹی دے اندر قرآن جلایا جا رہے وجہ کہ وہ معزز تھے زمانے مسلمہ ہو کر ہم زلیل ہوگے تارک قرآن ہو کر تو اسا قرآن پڑھنا نہیں تو انہ پھر قرآن جلانے ہی نہیں اسا قرآن رکھے آئے یا مج بچن لگیا نیا دینا یا چوری کرن لگیا چوری تو بچن واس تے جس چوری کی تی ہوں دے بھائی نیا آب آب یا بندہ مردہ پہ ہوئے تے آف انہ بلانے لاؤ جی تے یا سوی نہ پڑھو ان دی روح نکل جا زندگی یہ بندہ قرآن پڑھ دا ہوئے تے مرن لگیا تے قرآن پڑھو آن دی لوڑ نہیں پہن دی اس واسطے بیدار ہو اپنے اندر شعور پیدا کرو جس کام دی ضرورت اندھ واسطے کھڑے ہو ہمت کرو این اگل دی ضرورت یقین کرو اتنی ضرورت اس معاشرے دی اندھ بگیر گزار نہیں مشرف نے سن دو ہزار چین دے اندر اندھ حکومت سی اس صدر بش نو بلایا اندھ سامنے اس چین کش مہادہ بچیاں کلو دانس کرو سن دو ہزار چین دے اندھ پہلے بچیاں دانس کیتے انہ دے کپڑے کلوز لیں چھٹی مرتبہ جد بچیاں کلو دانس کرو بوش دے سامنے حال دے اندر مکمل لڑکے تا لڑکیاں نو ننگا کر کے اس بوش دے سامنے نچوا ننگا مسلمان بوش کافر خوش کرن واسطے اور اس نچوا کے تو بوش نوا کھیا کہ اے سادہ مستقبل ایسی مستقبل ایسی ایس طور ایس طریقی جانا چاہتے آج جو بستر مرگتے پہ آئے نہ ان دی جرور نکل دی پہی تو نہ ان زندگی مل دی پہ حکومتہ صدا نہیں دے سامنے بچیاں نچوان نالے نہیں رہے غازی ممتاز قادرین شہید کرن نالے نہیں رہے غازی ممتاز قادرین قاتل کہن نالے میں نہیں رہنا زندہ ہمیشہ اسلام رہنا آج بھی زندہ ہمیشہ زندہ اسلام کی اپنی پاور اسلام تو میرے نال نہیں تگڑا اسلام دے اندر اپنے رب نے خود پاور رکھی اسلام اپنی مضبوطی دے نال اپنی طاقت دے نال پھیل رہے اس واسطے کوشش کرو دین اسلام دے طرف خود بھی آؤ بچیاں نمی لے کیا بڑھے بڑھے بندے بڑھیاں مائیاں سارا دن بزار اندر گھوم دیں پورے بزار مارکیٹا پھر لیں گے اندر نماز پڑ اندیواری آوے سارا گھوڈیاں پیڑ بھی ہوتی میں کہا انشاءاللہ پیڑ پوے نہ گھوڈیاں جیڑے راب دے سامنے جھوکو نہیں سکتا نہ گھوڈیاں کرنا کی حضور علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ خبے آتنا روٹی کھاندھا بھی محبوب نے فرمایا بندہ کو وگڑیاں سی کہیں لگا جی تکبرانہ انداز کہ میرا سجا حرکت نہیں کردا آمینہ دے لال نے فرمایا پہلے کردا سی ہونٹ نہیں کرے گا صحابہ فرما دے پھر مرن تک اس بندے سجیا ترکت نہیں کی دور کی دور جان دے پہ اپنے نبی نو پہ نو نبی دیس دیر نو پہ جان کرا دے اندرو فہاشی ختم کرو سمجھ نہیں ہوندی کہ ساڑھے لوگا نو کی تلیم دیتی جا رہی ایسی تلیم نو تلیم کہنا ہوندی تو ہی نے جی تلیم بچی دے سیر تو بٹا اتار جن بچی پریامری سکول جو آئی سکول جویں جویں اگے جا رہی ساڑھی بچیاں دا لباس ختم ہوندہ جا رہے لباس تنگ ہوندہ نظر آرہ ایک کیسی تلیم جس تلیم نے بچیاں نو ننگا کر شڑی دین دی تلیم اور دنیاوی تلیم دومیں لازمی کسے تو بغیر چھٹکارا نہیں لیکن یاد رکھو صرف دنیا دی تلیم پڑھ لینا دین دی چھٹ دینا اور دنیا دی تلیم پڑھ کے بے پردگی کرنا یہ ثابت ہوڑنا گناہ شادیاں دی فنکشن ہوندے سامنے با بیٹھا ہوندہ چاچا بیٹھا ہوندہ تایا بیٹھا ہوندہ سامنے دی ڈانس کر دی بھی تالیاں بجائے ہوگئے ان ڈانس نوف و حاشن نام پر فارم سے دیتا جان دی بڑا اچھا پر فارم کی کمال کر دی تی بچیاں لانت ایسے چاچے نظران دے سامنے بچیاں نچوار کی فرق رہا یورپ تے ساڑھے یورپ دی ہورتہ آزادی منگی انہوں آزادی مل گئی انہوں لوگ تنگ نہیں آزادی یقین کرو تنگ نہیں اور لوگ انہوں دے بیان نہیں ہونا دے ساڑھی ازادی عورت دے زلیل ہو گیا کہ ساڑھے ملک دے اندر تیشو پیپر دے عورت دے عزت برابر تیشو پیپر بندے استعمال کر ساڑھ دے نہیں یورپ ایورپ محفوظ ہو اللہ دا شکر ادا کرو کہ آپ نے گھر بندہ محفوظ انہی رکھ دے جیلی چیز قدر آلی انگلیش دے کتاب با تو سا پڑی ہونے کس سے غلاف نہیں نظر ہو نا قرآن تے غلاف چاڑ کے سا انہوں کانڈر نہیں کرنی سکول بچہ جان دے بیگ پیچھے پایا مسجد جان دے سپار آئی تھے رکھ آئی انہوں مطلب کی یہ ساڑھے اسطاب فرما دے انہوں مطلب یہ کہ قرآن ایتھ رکھ کے بندہ بچہ جا رہے ہے دنیا دس رہے اے او تلیم جس اگیوی جان رہے کانڈر پیچھے بیگ پاک سکول جان اللہ بچہ دس رہے ہند اے تلیم جس دنیا رہے جان کبر اچھ گوئی نہیں اللہ شکر ادا کرو ہمیں بار ہا مرت میری تقریر ہے یہ سمجھ لگ جائے محف کام یہ خدا دن دین دے کام واسطے میری درد من دان پی ایک ایک بچے نو بچی دے سیر دو بٹا اتر جائے تلیم دا مطلب بے بچی با پردہ ہو جائے بچی نو پاک پلی دی دا پتا چال جائے اور فکر کرو تس ایک ایک عورت نے چون چون مردان جان میں چلے جان اپنے باپ بائی خان ان جان جان باپ کو پچھ نے نواز نہیں سی پڑی ہو دو کیوں نہیں سی نراض ہو شوہر کل کچھ آ جان ہے کہ لوگان سامنے نمیش کروائی کہ میری بیبی بڑی سون یہ اس بیبی لوگان وہ خان واس دیتے تیر نہیں ملی اور تیری یہ دن اپنے گھر رکھا ساڑھے بندی ہر بندی بچی پیر صاحب ہوندے نہیں مولوی ہوندے ملے دیکاری صاحب گھر بلال اے تو آڈی بچی باب بھی خدا دان آئے بچیا تو آڈیا نہیں مولوی دی بچی نہیں اگل سچی میں گھر بی ان کا یہ خب سمیٹے ہونے اللہ لڑے بچیا تو آڈیا نے مولوی انسان نے انسان دنال شیطان ہوندے مفوض کرو اپنی بچیا تو آڈیا بچیا نے مولوی دیا بچیا نہیں جے تو آڈی بی مولوی دی نہیں جے تو آڈی ماں مولوی دی ماں نہیں کوشش کرو میند کرو غور کرو جی راستہ سے اختیار کی تی ساڈا راستہ نہیں اسلام دا راستہ نہیں ساڈا راستہ ہو جی قرآن دس آمین دے لال دس شاہ صاحب رابطہ کرو میر رابطہ کرو کر صاحب رابطہ کرو جی آمین آدمیشن سیکھ کرو داخل آسی کرو بچیاں توٹل خرچہ ساڈی میں آئے تو اسے بچیاں قرآن پڑھان واسے ٹیم دے دیو اللہ اکبر کبیر اے اللہ اندیا نے جنہ دی بڑی تکلیف دی اور انہ تو بگیر گزارا نہیں اے اللہ تُس مان جاؤ تی سمجھ جاؤ اسی خلا پا گیا کافران تل لاش ڈی مسلمان انہ حران واسد نہیں شکست دے گئے نہیں دے سکے انہوں نے ریسرچ کی تی اتنی کیوں پاور فل بن سکتے نہیں چھاڑے کل شکست نہیں کھان کی یورپ دے اندر لوگا نے ریسرچ کر اس تحقیق تے پہنچے نہیں جی مسلمان انہ حران چاند دے انہ دے لی چو نبی دا پیار کٹ دے ایٹو میٹکل اپنی مر جاند دے اپنی موت تو انہ جنگ کرن دے لوڑ نہیں رہن یہ انہ تفیق تی انہ ہران جی تے آپ نے دے لی چو نبی دا پیار کٹ جدو انہ ہوش نہیں رہن حق باطل دی پیچان نہیں رہن حلال حرام دی پیچان نہیں رہن یہ اپی مر جان دے تو انہ جنگ کرن دی لوڑ انہ رہن کیا علامہ اقبال نے کتنے سال پہلے انہ اس فرمان بکھتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکھتے ہیں کس راستی طرف جارہ خدا رہا اللہ تعالی نقوہ بنا کے محبوب دے نال وعدہ کرو خود بھی رائے راست دے آؤ بچیاں نو باپ پردہ رکھو بے پردگی دا مظہرہ قدی بھی کسی بچی بہن ہر بچی دی ہر والد بیٹی دی ہر بھائی دی بہن دی عزتہ محفوظ فرمائے سامین کرام ان دو تن گلہ محبت علیہ کر کے حضور دی شان بیان کر کے اللہ حوال کبیرہ تگفتگون ختم کرنا حضور علیہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالی نے نبی دنیا دے بیجیا کسی لوگ سن کے سمجھا لوگا نے امت نے کسی نبی دی امت نے اسی بندیاں کلمہ پڑھا کسی چون تھوڑے بندیاں نے کلمہ پڑھا محبوب علی صلی اللہ تشریف لے اللہ تعالی جل جل اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو موجز گین کے نہیں دی تی سر آپ پائیں موجز بڑھا کے دنیا تے بھیجے اکثر نگل بندیاں نو غصہ لگ دائے تکلیف دیئے کہ خوش کی آلے موضو چھیڑ دن دن چند دن پہلے میں چند شعار پڑھے مینو بڑے چنگے لگے ایک شعار لکھ دائے ترقی کی فصل ہم بھی کٹ لیتے آج ترقی کی فصل ہم بھی کٹ لیتے تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے ترقی کی فصل ہم بھی کٹ لیتے تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا بس میرے لہجے میں جی حضور خوش آمد نہ تھی اس کے علاوہ میرا کوئی خصور نہ تھا اور تیسرا مصرہ کہنے ہے کہ اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا ایک اللہ یاد کروانا ہے نا بندے ضمیر ضمیر مرج اگر اللہ ختم اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا یمی یقین مانی کب اپنے آپ خوش آمن تو انہا چیزاں تو بچاؤ لوگ بڑے عجیب نے یا اللہ سان مدینہ موت دیں میں کہا ملے مسجد جان دا مدینہ ملے مسجد نہیں جان مرن دیا دیا مدینہ مگنی مرن مدینہ مدینہ مفتی مجار خام نئیمی صاحب تفسیر نئیمی لکھ مر جاندے اگر موت مدینہ آوے تو دیل محبت فرانس تھی مدینہ دا پیار نئیمی مر مدینہ جائے اور ایک بندہ دیل نبی دا پیار پیسے نہیں ملے نہیں مدینہ جا سکیا موت مدینہ دو ملہ دور آئیے مفتی مجار خان نئیمی صاحب تفسیر نئیمی فرمان دینے جدو مر کے ان مدینے دفنایا جاندہ اس بندے نو پینڈ دے قبرستان دفنایا جاندہ جدو دفنا دیتا جاندہ پھر اللہ تعالی حکم کردہ فرشتیانو آشق جیڑے مدینے تن دور مر دینے تھی جیڑے آشق نہیں اندے بے عمل اندے مر مدینے جاندے ان جنت البقی چو کڑ کے دور ساٹھ دین دینے فرشتی اور جیڑے مدینے تو دور مر دینے ہندے آشق نے رب فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگاندہ اے میرے نبی دی آشق نے مر دور گئے نبی دے قدمہ جیڑے مدینے مرنہ بے فیدہ تاں ہندہ جیڑے ملے دی مرنہ جا کے اللہ اللہ کریے پھر اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دی حضور علی صلی و السلام دی واری اعتراب نے فرمایا قرآن نازل فرمایا اوہ لوگو میں نبی بیجے کسو نو مجزے کسو نتن کسو ندس ہمیں نبی بیجن لگا ان مجزے گن کے نہیں دیتے پیران تلے کے سیر تک مجزہ بڑھا کے بیجے چیرہ الگ مجزہ ہاتھ الگ مجزے پیر الگ مجزے اللہ تعالی نے قرآن نازل خرم محبت نہ بولو سبحان اللہ سامین اگرام اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جا کم برحان من ربی کم وان سال اللہ الیکم نور مبین اللہ رب العالمين نے فرمایا یا لوگو اے میں نبی بھیجر لگا جس اعدام مفہوم بند اعلیٰ حضرت فرما نے دیئے مجز ام بیا کو خدا نے دیئے مجز ام بیا کو خدا نے ہمارا نبی مجز بن کے آیا دیئے مجز اللہ اکمر کمیرہ حضور دا چیرہ علق مجز حضور دیا شان نرالیا نے وکھریا شان نرالیا آپ فرما دیئے میں مدینہ شریف دیئے اندر جلو گرہ حضور علی السلام مدینہ تشریف لے کے آئے نے مدینہ والے آجدوں تک مدینہ آمینہ دلال آگئے فرمایا مدینہ والے تک مدینہ آمینہ دلال آگئے لوگا نے کم کاج چھڑ دیتے لوگا نے کاروبار چھڑ دیتے لوگا نے دوڑ لگائیے میں پچھیا کی دے جا رہے آر کہن دینے لوگا اے مدینہ ایک ایسا پند آئے جن دے ورگا حسین و جمیر پہلے مدینہ نہیں آیا اُڑ وکھڑ آز تے سارے لوگ جا رہے نے میرا بھائی عدرت عبداللہ بن سلام فرما دے نے ممی چلیا ممی چلیا چل دیا چل دیا حضور تی بار گا دی اندر آز رو یار جدو نظرہ چیرے تے پھائیان جدو نظرہ رو ودو ہاتھ پھائیان حضرت عبداللہ بن سلام فرما دے لوگ اے چیرہ چیرہ میں نظر آ رہے اے چیرہ کسی چھوٹے دا نہیں ہو سکتا اے تے چیرہ میں لگ دا اللہ اگر نبی دا ہو سکتا حضرت عبداللہ بن سلام فرما دے جدو چیرہ میں نظر آ رہے لگ دے چیرہ کسی جھوٹے دا نہیں اللہ دے نبی دا ہو سکتا اے کیونکہ آمینہ دے لال دا چیرہ ایسا سے آر پھر خڑی رومی کشمیر میا محمد بخش رام دل اللہ فرما دے سورج وانگ داب کے بولو سبحان اللہ سورج وانگ اے چھمک دام چیرہ جدے نظر نہ کی تھی جا وے کافر پتھر دل جے نظری پا وے اکھی پانی حضرت عبداللہ بن سلام وے کھیا اے چیرہ دا موجز ہے کہیں لگے چیرہ میں تکیہ کہ میں یہودیان ہوں کیا جنہ دے بڑے وڈے علم سار کیا کہ یہودی جڑا چیرہ نظر دے تو سیان دے کہ جادوگار چیرہ وے کھیا میں کہنا اے شکل جادوگار دے نہیں عبداللہ بن سلام نے چیرہ وے کھیا پھر گئے یہودیت نو چھوڑ کے نبی دے غلام کوئی نہیں جانا نبی دے خدمہ مجھو جانا یا نہیں جانا مسلمان عدرت عبداللہ بن سلام کیا مطا کیا اون والے لوگان دے دنے لوگو جس دل اندر دب کے بولو سبحان اللہ آپ فرما دنے لوگو جس دل اندر اے عشق سما آیا 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 اوہ نا نہیں پھر جانا آیا اوہ سونے بھاں میں ملنے ہزار آیا تے اسا نہیں یار بتانا آیا اوہ گلی گلی محلے محلے دے اندر اپنے مشوق بنا لالے اور خور کرو عبداللہ بن سلام کہہ رہنے اوہ ٹکے ٹکے دے پندے نمشوق بنا لالے سونے بھاں میں ملنے ہزار آیا تے اسانی یار وٹانا حضرت اتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی بیوی سی انہ دا نام سی حضرت امی آشم رضی اللہ تعالیٰ نو اے حضور دے جی سمدہ موجز ہے چاند مٹ میری گفتگو باقی ہے حضرت اتبہ دی بیوی حضرت امی آشم کہیں دیانے اسی حضرت اتبہ دیا چار بیویاں ساں ہر بیوی بڑی امدہ خوشبو لگان دی سی کوشش کر دی سی ایک بیوی دی فطرت ان دی کہ اپنی شہر دی توجہ اپنی طرف مغزول کرانا ستے ساں ہر عورت لوگان دی لوگان دی لوگان دی لوگان دی لوگان دی لوگان دی سن اتبہ کیلی خوشبو لگائی اے خوشبو اصا آج تو پہل لینے سوگے فرمادین ایک دن ایسا آیا اصا عرض کہتی حضور اپنے خامدن وزرت اتبہ دس سو تے اتنی حال خوشبو جن دی مثال مکہ مدین مل دی نہیں تسی خوشبو کے لیے اللہ اکبر کبیر اب ایک خور نبی اپنے برگا کہے نہ لے حضرت اتبہ جس ہمیں چجھ خوشبو جن دی مثال پوری دنیا جو مل دی نہیں سامین اگرام حضرت اتبہ رضی اللہ تعالی فرمان دینے لوگوں میرے جسم دے چون جڑی خوشبو یوں دی میں کوئی اتر نہیں لگان کوئی پرفیوم نہیں لگان کوئی ایران ایران دی مشہور اتر مگوا کے استعمال نہیں کی تی اتبہ دس سو دے سی پھر خوشبو کیوں دی اتبہ اتبہ کہن لگے سننا چاندیو تے سنو ایک مرتبہ اینج ہویا میرے چسم تے پھنسیاں تے پھوڑے نکل آئے لے بڑی پھنسیاں تی تکلیف ہوئی چاندیو مہین مہین حضور دی بار گاد اندر حاضی رویا ارز کی تی سو نی آئے چسم تے پھنسیاں نکڑا یا لے این نا دی پڑی پریشانی اے پتا چلے یا جی صحابہ نو پریشانی بن دی سی نبی دے تار تے جاندے نے صحابہ بھی پریشان اندے ان جسم تے پھنسیاں نکلی آنے کسی ڈاکٹر کل جاندے کسی اگیم کل جاندے بھا کوئی دارو دیو کوئی فکی دیو کوئی لانواز سے مرم دیو پھنسیاں رسول اللہ پھنسیاں نکل آئی تکلیف دی محبوب نے فرمایا اطبا نافت لے کہ گھٹنیا تک ستر چھپا لے باقی جسم ننگا کر دی حضرت اطبا فرمان دے میں سامنے بہن گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ سلام دے پیارے صحابی حضرت اطبا فرمان دے حضور علیہ سلام اپنے مبارک مود لواب تھوک مبارک اپنے ہاتھ تے نکال آئے ہاتھ دے نال اپنے نواب نوں مل آئے مل کے میرے پشت پھیر نا شروع کی دائے پھر دوسرا ہاتھ پیٹ تے پھیر نا شروع کی دائے باز آت پھیر نا شروع کی دائے مبوب ہاتھ پھیر رہنے اپنا لواب لگا رہنے پھنسیاں ختم ہو گیا نے سال ہو گیا نے سال گزر گینے مہینے گزر گینے نہ پھنسیاں نظر آئینے نہ پھوڑے نظر آئینے سال گزر گینے محبوب دا لواب تھک مبارک میرے جسم کے لگ گائے اس لواب دی برک دی نال جسم وچوں خوشبو ختم نہیں دیا فرمایا محبوب دا لواب لگ گئے سال گزر گئے جسم نام دوبارہ پھنسی نکلی یہ نہ جسم خوشبو ختم ہوئی او محبوب جند وارے شہر نے محبت نہ لکیا کہ تیبا تیبا محبوب 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 جزاو کہے تمہیں نال پنجاب بھی دا شیر پڑھو کھا مل کے تیبا 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 محبوب 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 بھی دا ٹھٹے نکلی آؤ یا کھا دے لگے اللہ ہاتھ لگ گرن دی برک دے نال پنڈلیا ٹھیک برما چھوڑ دیں محبوب ہاتھ پیرے ایسی ناک سرے کروایا نا زندگی بار اس پنڈلین درد ہوئی آخری گال کر کے میرے گفتگو ختم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دینے کہ سلوہ دیبیہ دے دن میں اسی ٹھر سارے صحابہ کرام ساتھ صحابہ کڑو پانی مک گئے بوزو واسطے پانی کوئی نہیں بخاری شریف دندر ریویت کی وجود ہے فرمان دینے بوزو واسطے پانی کوئی نہیں صحابہ پریشان نے پینو واسطے پیاس سے بھی نہیں پانی بوزو واسطے بھی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے سامنے ایک پیالہ مبارک سی ہو اس پیالے چھپانی سے محبوب ان دینے بوزو فرمایا صحابہ نے تکیہ تے محبوب کل دھوڑ کے چلے گئے اور یہ دس ہو کہ پانی مک جاوے کسے ٹیوبل تے جائی دے کسے کھو تے جائی دے کسے چشمے تے جائی دے صحابہ دیا زندگیاں عجیب نے اکھ جنگ کر دیا پہا اے آنا تیر لگ گئے محبوب دی تیر لگن لگ گئے تو صحابہ سامنے ہوئے تیر آکھے لگا آکھ بار آگئے اور اس کے دسوں نے اتوانو بچائے ہیں تو آکھ میری بار آگئے محبوب نے ڈیلہ پکڑے اپنا لواب لگایا تو آکھے روشن لگا دی صحابہ فرما دے نے جن محبوب دا لواب لگا سی اندیش روشنی دوجی نالو زیادہ عجیب زندگیاں نے صحابہ دیاں جسم سے پھنسیاں نکڑ دیاں نے محبوب دے کھول یا رسول اللہ پھنسیاں نکڑ آئی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے محبوب دے کھول یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے آنکھ نکڑ گئی ہے محبوب دے کھول ایک صحابہ رسول جنگ کر رہے ایتھے تلوار لگی بازو کٹ گیا گوش دا ٹکڑا بچیا بازو نہ لٹک دا پہ وہ بھی محبوب دے کھول یا رسول اللہ بازو لٹک رہے جنگ کرنے چھے رکاوٹ پیدا کر دا پہ محبوب نے لواب ورک لگایا جارو جوڑ دی بازو جوڑ دی کوئی درد نہیں کوئی اکسرید ضرورت نہیں کوئی پٹیاں دے لوڑ نہیں محبوب دے لواب چینیاں شواب آئی اللہ اکبر کبیرہ ساڑے تے توڑے تے تھکا ہوں انہیں نے ہسپتال لکھیا انہیں یہاں تھوک نامل ہے تھوک سے بیماری پیدا ہوتا میں کہا تیری تھوک کے بیماری محبوب دی تھوک ہے شفاو کس نظام دیتا تو کہنا ہے کہ نبی ساڑے ورک لے او بھی بشر رسی بھی بشر انہ دے ہاتھ ساڑے ہاتھ انہ دے پیر ساڑے پیر میں کہا سنگیات ہینڈ تیرے بھی پیر ہینڈ انہ دے بھی پیر تو گل پینڈ دی دی شاننا نوکھ رہی ہیں انداز نیرالے نے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے صاحبہ پانی موکی گیا پھر بھی پانی موکی گیا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دیکھو میرے کل مسئلہ کچھو پوچھنا جی میں کوئی تقوی چلایا ہے میرے کل پانی لین آگئے ہو محبوب نے یہ نہیں کیا جس محبوب دے صحابی مولا علی مشکل کشاہ نے تو محبوب کٹے وڈے مشکل کشاہ نے صحابہ حضور نے فرمایا پانی کوئی نہیں عرض کی تھی زور کوئی نہیں صرف اے پانی انجیڑا تو آڑے سامنے پیال لے چھوی ہے اور پانی کوئی نہیں محبوب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا اس پیال لے لے کام چل جائے سامین اے گرام حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ دا گورا گورا مسلمانوں پیال لے دے اندر رکھے آئے حضرت جابر فرما دینے اسا تک آئے حضور دیاں اے انگلیاں دے درمیان جڑی جگہ آئے ایک دو تین تے چار ایک چار جگہ وچوں اللہ نے چشمیں جاری فرما شدے نے پیال لے دے اندروں انگلیاں وچوں چشمیں جاری ہو گئے نے حضرت جابر فرما دینے صحابہ نے موضو بھی کیتا صحابہ نے موضو بھی کیتا اللہ اکبر کبیرہ اے سنتے ہاتھ تے نبی دا سی کونیکشن ہاؤزے کا سرنار لگائے حضرت جابر فرما دینے صحابہ نے موضو بھی کیتا صحابہ نے پانی بھی پیتا مسلمانوں کھانے واسدے بھی استعمال کیتا حضرت سالم صحابی اے رسول نے کہیں دینے جابرے دس سو تے سی جنہ واس پیالے دینے آل موضو کیتا پانی بھی پیتا تو آٹے صحابہ دینے تداد کتنی ہے کتنے صحابی سو جنہ ایک چھوٹے جے پیالے دینے آل موضو کیتا حضرت جابر فرما دینے صالم کی پچھڑے اوٹے ایسا منظر سی ایسیاں نعرہ جاری سانے ایک لاکھ بندہ بھی ہندہ حدیث تے الفاظ نے خطابتہ جملہ نے فرمایا صالم کی پچھڑے ایک لاکھ بندہ بھی ہندہ موضو کردہ پانی پیندہ پیالے وچوں سارے موضو کر لیں دے پیالا ختم نسی ہونا آلہ حضرت نے جدو منظر تکیا فرمایا ساٹھی تداد پندرہ سو سی پندرہ سو صحابہ نے اوہ یار دنیا دی شیز ختم ہو جان دیئے کمپیوٹر دا حساب ختم ہو سکتے پیالے وچوں پندرہ سو صحابہ پانی پی لیں پندرہ سو صحابہ وضو کر لیں پانی ختم نہیں آیا آلہ حضرت نے کلم اٹھایا دے فرمایا فیض انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاز سے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاز سے جھوم کر اوہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ فرمان دے نے ایک گن مک گئی ہے جویں ایسی پنجابیہ کھے دیا واہ 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 ٹچ نکڑ گئی ہے آلہ حضرت فرمان دے نے ایک کمال ہو گئی ہے چھوٹا جا پیال ہے پندرہ سو صحابہ وضو کر لیں پانی ختم نہیں ہویا پانی ختم کی میں ہویا حد محبوب دا سی کنیکشن ہو جے کاثر نہ لگا محبوب دیو محبوب نے نا کہ حضرت جابر نتاوت کیتی حضور علیہ السلام جے صحابہ دی سارے صحابہ بھی آگئے ہیں حضرت جابر آکھے آیا یا رسول اللہ ایک آپ آجاؤ آپ نے نال دو تین صحابی لے ہیں انہا کو کھانا پکایا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خندق خودن علیہ سارے صحابہ آکھے آجاؤ سارے محاجر بھی آجاؤ انسار بھی آجاؤ ہے جابر تو اٹھی داوت کیتی ہے حضرت جابر گھا رہا ہے جو تو ویکھی ہوئے تھے سیکڑیں دے تدا دے ہزار پندرہ سو بندہ پیا ہوں رہا ہے میں دیکھا سال تو بھی نکہ بکری دا بچہ پکایا ہے محبوب آج دے محبوب نے پیٹھتے پتھر بننے احسان حالت نہیں ویکھی گئے وہ لڑے اوہ اے اوہ محبوب نے جنہ دین دی خاتر بھکھے رہنے تو پیٹھتے پتھر بننے اسی ہزار زار نعمتہ کھا کے بھی تے اللہ سے شکر ادا نہیں کر دے بزرگ فرماندے نے کہ پوچھے اوہ نہ کرو کہ کی آلت ہے اوہ نہ فرمایا کی آلت ہے داندہ ٹوٹ گئے انہیں اللہ دیا نعمتہ کھا کھا کے تے رب دی نہ شکری توجہ بھی باز نہیں آتی بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے پھر بھی نہیں ماز نہیں پڑتا نہ تھانٹ بڑی ہے تھانٹ لاک جاندہ داڑی نہیں رکھتا عجیب منطقے کہندے نے داڑی رکھیں خارش ہوں دی بندے کیٹی کیٹی خارش والا کرے بندے آگے پچھے داڑی رکھیں خارش ہوں دی ایک لاکھ چپ ہی ازار پر غمران دی چیز داڑی سی نبی دی سنت رکھیں بیماری نہیں لگ دیے کی کس منطق نے تسی پڑھ دیو محبوب دی سنت رکھیں محبوب دی سنتہ دی عمل کی تیا اللہ شفاوہ عطا کر دے اور اے بقیدہ ڈاکٹران تحقیق کیتی ہے جس بندے دے شیرے دے سنت رسول ان دین ان دے بچے لیک بھی زیادہ ان دینے اور ان دے بچے چس چلاک بھی زیادہ ان دینے محبوب دی سنتہ دے کوئی عام جی گل تھوڑی حضرت عجیب پر غارہ آئے تھے ہاں دینے کرما علیے اپنی بیوی نام دینے جندہ پنجابی عربی ترجمہ یہ بندہ ہے کہ کرما علیے تو آکھے کہ جا کے حضور نے بلا لیا ہو میں جاؤں پی کے تو روٹی پکانی ہوں محبوب تھے ہزار پندرہ سو بندہ نال لئی ہوں نے تھے ہون ساٹھی بستی ہو جانے حضرت عجیب پر تھی بیوی ہوگی حضور تھی صحابیہ سن انہوں نے پوچھا ہے جا بھرے داسے کہ حضور تیرے کو پوچھا ہے کھانا کننا کو پکایا ہے کہنے لگے ہاں پوچھا ہے نہیں فرمایا جدہوں حضور پوچھا ہے حضور نو پتا ہے کھانا کننا پکایا ہے پھر کیوں پریشان ہوں نے یہ نا صحابہ نو لے کے آ رہے نا آپ پہ خود سارا نظام بنا لے محبوب آئے فرمایا جابر نا تندور اچھو روٹی لانی نا چول تو ہانڈی لانی یا رسول اللہ جی میں تو اڑا ہو کم فرمایا تندور اچھو ایک روٹی کٹنی ہے ایک صحابی نو دینی ہے تندور کاج دینے ہنڈیا ہے چھو سالن کولیج مانا ہے پھر ہنڈیا تے پلیٹ دے دینی ہے ننگا نہیں دوں وہاں چیزاں رکھنا چول تو نہیں لانا بس ایویں سالن کٹ دیا ہو تندور اچھو روٹیاں کٹ دیا ہو تے صحابہ نو دینے دیا سامین اکیرام حضرت جابر فرما دینے اساہے طریقہ اپنا ہے تندور تم مسلمانوں کپڑا علیدہ کرنے آ روٹی نکالنے آ ایک صحابی نو دیتی ہے ہنڈیا ہے چھو سالن نکال کے صحابی نو دیتے فرمایا صحابہ کھانا کھا رہنے ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ زبا کی تاسی تھوڑا جا چاندی مسلمانوں چھوٹی چھوٹی پڑو پیاں جاؤں پی کے چاند روٹیاں پکایاں نے ویکھیاں کیے نہ مسلمانوں ہنڈی بچو سالن ختم اندہ پے نہ تندور بچو روٹیاں ختم اندیاں پے یہاں نے صحابہ دی ہزارہ دی تدا دے صحابہ نے روٹی کھا لیے نہ سالن ختم ہویا ہے نہ روٹیاں ختم ہویا نے حضور نے فرمایا جا برے سارے صحابہ نے کھڑا کھا لیا ہے اور نے کسی بھی کھاؤ اپنی بیوی نو بھی کھلاو لیکن میں اپنے ذہن دنال سوچیا ہے حضور نے جد و نظر کی تیئے سالن میں جوی برکت پیدا ہوئیے روٹیاں میں جوی برکت پیدا ہوئیے لیکن جیری روٹیاں پکان والیاں لکڑیاں سارے صرف سالن تے روٹیاں تے گالے نیجے مکھ دی جیڑیاں تندور چھ لکڑیاں چل دیا ویاں محبوب دی نظر ہوئیے لکڑیاں بھی ختم نہیں ہویاں آزار دو آزار پندے دا کھانا پکاناں میں چاند لکڑیاں دے نال نیجے پکدا نہ لکڑیاں ختم ہویا نے اگو لکڑی جا لگئے پچھو ہور بندی جاندی ہے آٹے دے نال روٹیاں پکدیاں پیانے نہ آٹا ختم ہو رہے نہ روٹیاں ختم ہو رہے نہ ہنڈیاں ویچوں مرج کا مور رہے نہ پانی کا مور رہے نہ نمک کا مور رہے پکان والی ایک جراتے جا بردی بیویے دو سو بندے دی روٹی پکانی ہوئے دس بندے ہی کٹھے کرنے پوندے نے یار دو سو بندے دی دعوت کرنی ہے میں آکھیاں ہزار ہزارہ دی تدار دے اندر صحابہ دیا روٹیاں پکیاں صحابہ دی واستے ہانٹی پکی پکان والی کلی جا بردی بیویے انہ بازوان دے اندر ہزار دو ہزار مسلمانوں صحابہ دیا روٹیاں پکائیاں اوہ بازوانے چی طاقت کی تھوائیے اوہ بازوانے چی طاقت کی تھوائیے اے نبی دی نظر حضور دی نسبت دینا سالن ختم ہویا ہے صحابہ نے کھانا کھا لیا ہے حضور نے فرمایا جا بردوی کھا اپنی بیوی نوی کھلا کھا لیا یا رسول اللہ سالن بھی جنہ پکایا ہے انہ نظر آ رہے آئے آٹھا جنہ گنیائے انہ نظر آ رہے فرمایا حضور اے جا بیرے مدینے دیا گنیائے لنگر تقسیم کر دے مدینے والے مکہ والے اے لنگر کھا لینے لنگر پھر بھی ختم نہیں ہونا اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر آج جیڑا بندہ کے نمکہ حضور ساڑھے ورگے نے ان بندہ کے اپنی گھر آنڈی اے جیڑا تھوک ساڑھا جیڑے پتر نہیں لیتر نالال ہے تو پیوہ اپنی جگہ دے اے تین ماہ فیدی اے تو ساڑھے نا کی گیتا ہے حضور ساڑھے ورگے نے آپ نے جیڑا جواب دیتا ہے یاد کر لے تقریر ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیر شاہ فرمان دے نہیں ہو یا آپ نے مرکے کہن نالے نبی نو یاد رکھو چار بندے نے چار اے حصول یاد رکھو جیڑا بندہ کے نبی ساڑھے ورگے انہوں نے کوئی سوال کرو چار چیزیں جنہ نبی نبشر رکھے کنیا ذاتہ نے کنیا نے یاد کروانا ہے تاں پوچھ دعب ہے کنیا ذاتہ نے ایک ذات رب دی رب نے اپنے نبی نو بشر فرمائے دوسری ذات حضور علیہ السلام اونا فرمائے ما آنا بشر ومسلکم میں بشر تو آڈی مثل نہیں ہاں بشر تو آڈی مثل ہے دو ذاتہ تیسری ذات کافران کیا ہے نبی نو کہ اے بشر میں صبح در سے قرآن دے رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام دا بار میں اس پارچ تذکرہ سی تنو علیہ السلام دی قومی کیا مان راکا اللہ بشر ومسلنا نو تو ساٹھے ور گئی مفسرین فرمان دے اے گل بڑیاں بڑیاں قومہ آکے تباہ ہوئی انہا کیا ہے جنہاں یا کہاں نبی نو بشر آپ نے ورگا سمجھیا ہے انہاں نہ دنیا تے فلا پائی نہ قبر فلا پائی تیسری قوم کافر جنہاں نبی نو ایک ذات رب دی دوسری ذات حضور علیہ السلام دی اپنی بولوئے پہلی ذات دوسری ذات تیسری ذات کافر تیسرے کون نے چوتھے شیطان شیطان کیا ہے اے نبی بشر کون کیا ہے انہا چمہ تو بگیر ریسرچ کر لاؤ کسے بھی نبی نو بشر نجیا کھا اصول میں توانو سونے نا دستہ پیاں کوئی یاد رکھنا تو آڈی مرکی چار ذات نے ایک رب دوجہ رب دا محبوب تیسرا کافر چوتھا ہے شیطان انہا چمہ نبی نو بشر کیا ہے ہن جیڑا بندہ ہون کوئے انہا چمہ تو علاوہ کسے نہیں آکھے جیڑا ہون بندہ آکھے کہ نبی ساڑھے مربین رب تو ہو نہیں سکتا ربو بول جار ربو دوسری ذات محبوب علیہ السلام جیڑا بندہ آکھے نبی بشر نے نبیو نبیو نہ راب ہو سکتا نہ تری جیز آتے کافر چوتی شیطان دی یہ نا دو ہے چوئے کون در پہل کر یا کافر ہو سکتا یا شیطان ہو سکتا یا شیطان چیلا ہو سکتا سوکھا جا کام جیڑا آکھے نبی بشر انہاں کو بہت دا سینہ چمہ چوتکی رب تو نہیں نبی تو نہیں باقی دو چوتک چوئے سکتا شیطان یا شیطان آرائے جیڑا مان جا مرور روڑی ختم ہو جانے چیلے چمچے بڑا کام نو وہ داندے نہیں اتنی انگل ہوئے نا تے شیطان چیلے گاڑ بہت لمبی لیا جاتے سید شبید شاہ صاحب آفصان وادی را مطلع لیا آپ ایک گال سناندے ساں آپ فرماندے ہیں کہ اگے شاہ جی بندے ساڑی جات بندے جیڑے نہ ہو دیس سگی ہو دا حلوہ بڑے شوق نہ خاندے ساں انہا حلوہ ہاتھ نہ کھاندے ساں دیس سگی ہاتھ نہ ہو نہ کھانا حلوہ گرم پتہ لاک جاندہ سید گرم یا جا تھنڈا کرنا پتہ لاک جاندہ سی موہ نہیں سی سڑدا تھنڈا ہوئے پھر کھاندے ساں یا گرمیش کابلے قبول ہوئے کابلے برداشت ہوئے ہاتھ دا سڑدا سید گرم وہ فرماندے ہیں جدوں دے کھانے تے موہ دے درمیان آئی نے چمچے جدوں دے کھانے تے موہ دے درمیان چمچے آئے نے چیلے چمچے اور بندہ چمچی نا لکمہ لاندہ ہے تے موہ رکھ دیا فوراں بندے نا سیر جڑک دیا موہ سکھانا تے گرم سی موہ ساڑ گئے تے پتہ چلے آ جدوں دے چمچے آئے نے تے چمچے موہ ساڑ دے نا جن سمجھ شاید آگئی ہو چمچے موہ اے چمچے چیلے آئے تو بچ کرانا چاہیے اے چار چیزہ نے جیڑا بندہ پوچھے پوچھوے نا چمچ تو کیے چوائی سے خود کر لے تے پیر میرلشا فرماندے نے پوچھا حضور نبی ساڑھے ورگے نے تے آپ نے ایک دو مصریاں چاہے گلدہ نا چھوڑ کر شکے پیر میرلشا رحمت اللہ فرماندے نے اے شیئر یہ تکڑے ہو داب کے بولو سبحان اللہ کوئی مثیل نہیں دھولنے دی کوئی چھوڑ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولنے دی چھوڑ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولنے دی اے میرے علی شا کیوں کیوے کہہ سکتے ہو آپ فرماندے نے مکھ چانتے بدر شاہ اے شانی یہ کالی زلفتے آنکھ مس دانی یہ مطھے چمک دی لات نورانی یہ مخ مور اکھی ہین مد بھری یا صبح خان اللہ ما آج ملکہ ما احسنہ کا ما اک ملکہ اوہ کیتھے میرے علی کیتھے میرے علی کیتھے تیری سنا گس نا ککھی یا کیتھے جائے دیا کوئی مس لینے ڈھول لینے دی چپ کر میرے علی اے تھے جان یوں بولنے رب تعالیٰ جللہ جلالو ہو دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ 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 گلہ یاد رکھن دی انت عمل کرن دی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانے زیادہ تو زیادہ محبوب دینا المحبت اور سیرت مصطفیٰ اپنان تے ملاد مصطفیٰ منان دے مطابق زندگی گزارن دی تفیق عطا فرمائے وآخر داغایا ان الحمدللہ رب العالم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ